بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری افغانستان کے ایک دینی مدرسے میں خوفناک بم دھماکہ 23 افراد جانبہق اور 30 سے زائد زخمی ہوئے ہیں الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے عالی حکام کا کہنا ہے کہ صوبہ سمنگان کے علاقے عیبق کے دینی مدرسے الجہاد میں زہر کی نماز کے وقت خوفناک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 23 افراد جانبہق ہو گئے اور 30 سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں جانبہق اور زخمی ہونے والے طالب علم ہیں دھماکی کی نویت کا تعین کیا جا رہا ہے دھماکے کی ذمہ داری ابھی تک کسی بھی گرہ نے قبول نہیں کی تاہم اس سے قبل جتنے بھی دھماکے ہوئے ان کی ذمہ داری دہشتگرد گرہ دائش نے قبول کی تھی ایک مقامی اہلکار کے مطابق ایک شمالی افغانستان کے سمنگان صوبے میں ایک مدرسے میں ہونے والے بم دھماکے میں کم از کم 20 افراد جانبہق ہو گئے ہیں جانبہق ہونے والوں میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے شہر کے وسط میں واقع جامعہ یعنی مدرسہ کے اندر دو بہر بارہ بکر 45 منٹ کے قریب ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں زیادہ تر لڑکے شہید ہوئے ہیں جو اس مدرسے میں پڑھ رہے تھے فوری طور پر ابھی تب کسی گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے وفاقی وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنفی تکور نے دھماکے کی تصدیق کی ہے تاہم اب تک جانبہق ہونے والوں کی تعداد نہیں بتائی ہے قومی دار الحکومت قابل سے تقریباً دو سو کلومیٹر دول شمال میں حس اہبت میں ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جانبہق ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوان تھے اس ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ مرنے والوں میں زیادہ تر نوجوان بچے ہیں اور عام لوگ ہیں یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات